اس سے موڈی جی بھی خوش ہیں، یوگی جی بھی خوش ہیں، پولیس بھی خوش ہیں آپ لگتا ہے کہ پولیس جبکہ جو اللہ تکاریم وہ پی نوکری بچانے کے لیے سکتا ہے نہیں نہیں کوئی ایک راست دیکھیں نوکری تو کوئی نہیں لے سکتا نوکری اتنی آسان چیز نہیں ہے کوئی اس نہ اس بات سے کوئی ڈرے نہ کوئی سیاست نہ اس خوش فہمی میں رہے نوکری تو آج کے زمانے میں ایک چپراسی کی نہیں لی جا سکتی اور اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے تو کسی معمولی کانسٹیبل کی نوکری لے کر دیکھیں اپنی طاقت کو بھی آزمالیں سسپینشن کوئی پنشمنٹ نہیں ہوتا ہے اور یہ تو ہائی کورٹ کے متعدد فیصلے ہیں کہ سسپینشن is no punishment نہ اس کے کریکٹر رول پر آتا ہے نہ اس کی تمخواہ پر کوئی آ چاہتی ہے تو سسپینشن تو کوئی پنشمنٹ ہے نہیں ہاں اگر کچھ برخواستگیاں ہو کچھ افسروں کی تب ہم سمجھیں گے کہاں کوئی کار روائی ہوئی آخری سوال ہے رام مندل پر لے کر رام مندل ان سرکار نے کہاں درہ مجھے منامے کے لیے اور یوگی جیسے سے پردیم انہیں جمین دے دی اس پہ کیا کہنا چاہیں گے اور دوسرا یوگی جی اور یوگی جی جانے کی بات کہہ رہے ہیں دیکھیں یوگی جی کا پردیش ہے بائیس بٹا تیج دسمبر انیس سو ننچاس کی رات جب مسجد میں مورتیاں رکھی گئی تھے میمبر پر اور صبح اسے فجر کی نماز کے لیے جب آزان دینے مولوی آئے تھے تب انہیں دیکھا تھا اس کے بعد مسجد میں تعلیٰ پڑ گیا اور وہ ایک سو پہتہالیس میں پردی گئی اور ایک ایگزیکیٹو آرڈر کے تحت یعنی ایس ڈی ایم کے آرڈر کے تحت پانچ سو میٹر کے فاصلے سے مسلمان نہیں گزر سکتا اس دن سے لے کر آج تک اس پریسر سے مسلمان کا گزرنا بہن ہے چھ دسمبر انیس سو بانوے کو جب مسجد کو توڑا گیا تھا باوجود اس کے کہ آرمی ڈیپیوٹٹ تھی باہر لیکن آرمی نے یہ کہا کہ کیونکہ جلتے ہوئے ٹائر ڈال دیے گئے تھے سڑک پر اس لئے ہم آگے نہیں بڑھ سکے تو مجھے تھوڑا سا تاجب بھی ہوا کہ جب ایک ملک دوسرا ملک سے سرحدوں پر لڑتا ہے تو میرے خاصے کسی بھی ہتھیار سے بہتر ہتھیار یہ ہے کہ اگر جلتے ہوئے ٹائر ڈال دیے جائیں تو پھر دوسرے ملک کی فوجی آگے نہیں بڑھ سکیں گی ایسا اس وقت کہا گیا مسجد نہیں رہی دو دن تک وہاں چبوترہ بنتا رہا اور وہاں مندر موجود ہے دیکھیں یہ کہنا ہندووں کے جذبات کو بھڑکانے کے لئے کہ مندر بنانا ہے مندر ایکزسٹ کرتا ہے وہاں پر مندر ہے یہ کہنا چاہیے کہ ہمیں اس کی پکی تعمیر کرنا ہے مندر تو ہے میں تب بھی یہی کہتا تھا کہ آپ اسے مت لڑو جو عدالت فیصلہ کر دے اسے مان لو اس وقت مجھ سے کہا گیا کہ جو آزم کا سر لائے گا وہی رام بھک کہہ رائے گا لیکن آج وہی بات جو میں نے کہی تھی اس وقت اڈوانی جی نے بھی کہی اٹل جی نے بھی کہی بعد میں بھی سب نے یہ کہی لیکن اب یہ جو نیا رخ آیا ہے اس پر تھوڑا سا ویچار اس لئے کرنے کی ضرورت ہے کہ جب بابری مسجد کا فیصلہ اس طرح سے علاوہ بات ہائی کوٹ نے کیا کہ اسے تین حصوں میں تقسیم کر دیا تو ہم نے پہل نہیں کی اور ہم نے یہی کہا کیونکہ اس میں سننی سینٹرل وقت بورٹ پارٹی ہے کوئی وقتی نہیں ہے پارٹی تو ہم نے یہ کہا کہ ابھی آپ رکے رہیے یہ دیکھئے کہ مندر پکش کیا کر رہا ہے پہلے مندر پکش سپریم کورٹ گیا مسجد پکش نہیں گیا پہلے مندر پکش سپریم کورٹ گیا لہٰذا اپنے ڈیفنس میں پھر سننی سینٹرل بورٹ کو یعنی مسجد پکش کو سپریم کورٹ جانا پڑا دیکھیں ایک سو تیس ہکر تیس کروڑ کا ہندوستان ہے ضروری نہیں ہے کہ مسجد کی حمایت میں صرف مسلمان نکلیں اور یہ سچ ہے کہ آج بھی میجورٹی ہندوستان کی بلکہ میجر میجورٹی سیکولر ہندووں کی ہے اور شاید مسلمان اس دن کم روئے تھے جتنے سیکولر ہندو اس دن روئے تھے جب یہ ہوا تھا میں کسی کے جذبات کو یا دھارمی جذبات کو ٹھینس پہچانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں مسجد ایک نہیں مسجدیں نہ جانے کتنی ہندوستان میں شہید ہوئیں پنجاب اور ہریانے میں ہزاروں مسجدوں کے اندر مکانات آج بھی موجود ہیں وقت بورڈ ان کو رہنے کے لیے الارٹ کرتا ہے لیکن آج تک بھی ہم اس کے لیے کچھ کہنے کے لیے واستے نہیں گئے لیکن کیونکہ بابری مسجد ایک علامت بن گئی تھی ہندوستان میں سیکولرزم کی کہ سیکولرزم رہے گا یا نہیں رہے گا کمزوروں کو رہنے کا عدھکار رہے گا یا نہیں رہے گا مولانا بلکلامازات کی اس تقریر پر ہندوستان عمل کرے گا یا نہیں کرے گا جس کے بعد ہندوستان سے بھاگتے ہوئے مسلمان رک گئے تھے دیکھیں ہندو بھائیوں کے پاس آپشن نہیں تھا پاکستان جانے کا ہمارے پاس تھا ہمارے اجداد پاکستان نہیں گئے اس کا مطلب اسے ہم وطن مانتے تھے وطن مانتے ہیں تو اس کا درد ہمیں اس بنا پر ساتا ہے اب آج مقدمہ عدالت میں ہے عدالت نے یقیناً یہ کہا ہے کہ اس میں کوئی اگر آپسی صلاح ہو جائے دیکھیں عدالتوں میں لوگ آپسی صلاح کے لیے نہیں جاتے ہیں آپسی صلاح کے لیے نہیں جاتے ہیں حالانکہ صلاح کے لیے سب سے زیادہ اگر کسی کو حق ہے تو حیدر آباد کے ویسی صاحب کو ہے انہیں سب سے زیادہ حق ہے کیونکہ انہیں کی مسلمانوں کے ڈیویجن آفورڈ کی بنا پر وہ تر پردیش میں جو کچھ ہوا وہ سب سامنے ہیں ڈلی میں بھی سنا ہے وہ اپنے کینڈیٹس کھڑے کرنے جا رہے ہیں وہ بی جے پی کے لیے کافی مددگار ثابت ہوں گے بیہار میں بھی انہوں نے کوشش کی تھی تو اگر ان مسائل پر کوئی ہتمی رائے لینا ہے کوئی فائنل رائے لینا ہے تو اس میں ویسی صاحب سکشم ہے ڈلی جامعہ مسجد کے امام احمد بخاری صاحب وہ کیونکہ مسلمانوں کے بین الاقوامی اور زمین و آسمان کے آسمان کے بھی آقا ہیں اور زمین کے بھی آقا ہیں موسیقی